لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا کے لوگوں کی عقل کام کرتی ہے یا نہیں کرتی کیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا ابھی بھی کہ ان کے پیاروں کی لاشیں کتنی گرائیں اللہ واحد القحار نے ان کی آنکھوں کے سامنے کرونا کے آندھی دفان چلا کر دکھا دیا عبرت کا نشان بنا کر پھر اتنی ممالک کے اندر وہ اپنے زلزلے اپنے آندھی دفان بجلیوں سے اور پتہ نہیں کہ ان کی دینچر کی چیزوں کے ذریعے تباہیاں مچا کر دکھا رہے ہیں لوگوں کو ان کی اوقات ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے جاریک رکھے ہوئے اللہ کے اخلاف کیا وہ اپنے شرک سے باز آئیں گے کیا وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانے سے باز آئیں گے یا نہیں آئیں گے کہ دنیا کے انسان چاہتے ہیں کہ اللہ بڑی بڑی نشانیاں نازل گھریں اور زیادہ لاشیں گرادیں ان کے کرتوتوں کے سبب اس نے پچھلی قوموں کو غرق کر دیا ان کے برے عمال کے سبب دیکھ لو اپنی قسمی صدی کے اندر کتنے ممالک تباہ کیے ہیں کتنے شہر تباہ کیے ہیں کیسے کیسے ڈیزاسٹر جن کو تم کہتے ہو نا نیچرل ڈیزاسٹر نہیں آتے خود سے جب تک اللہ نہیں چاہتا اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے آتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر جنہیں تم کہتے ہو سائنس سائنس تم کرتے ہو سائنس کی تمہیں دو کوڑی کی نالیج نہیں ہے سائنس کی بیسک ڈیفنیشن تم نہیں جانتے تم کیا سائنس سائنس کرتے ہو بیٹھ کے دنیا کے اندر تم کیا ڈگریہ لے لیکن ناشتے ہو رشلتے کتتے ہو تم کیا مغلوی کے خلاف بھوکتے ہو اسلام کے خلاف بھوکتے ہو تمہاری عقاد کے ہیں تم دو کوڑی کے انسانوں نطفے کی پیداواروں تم نے کیا سمجھ کے رکھا خود کو اللہ کے مقابلے پر تم نے سمجھائی کہ تم اللہ عاجز کرلو کہ اس کی زمین کے اوپر جو مرضی کرتے روگے دن دناتے پھروگے وہ اس کی زمین ہے اس کا آسمان ہے اس کے چرین پرین درین ہے اس کے یہ بادل ہیں اس کی بجلیاں ہیں اس کے آدھی دفان ہیں اس کے زلزلیں ہیں وہ جہاں چاہے جو چاہے جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے وہ پوری پوری قومیں غرق کر دیتا ان کے برے عمال کے سبب اس کو کوئی نہیں روک سکتا تمہارے باطل خدا تمہارے باطل مذائب کے جھوٹے قسم کے کریکٹر کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے اللہ کے مقابلے پر آکے اس کا اور نہ وہ تمہیں بچا سکیں گے جب اللہ تمہیں مارنے پر آئے گا اور اللہ تمہاری لاشے گرانے پر آئے گا تو تمہارے باطل اور جھوٹے خدا تمہیں نہیں بچا سکیں گے کیونکہ تم لوگوں نے جھوٹ بول کا جھوٹے خداوں کے فرضی کریکٹر بنا کے اللہ کے مقابلے پہ پوجہ پارٹ کرنے پہ معصوم بچوں کو لگایا ان کو برین ووش کیا اللہ نے ان کو ان کی ماہوں کے پیٹ کے اندر مسلم بنا کے باہر نکالا ماہ کے پیٹ سے نکلے ہوئے نو مولد بچوں کے موں سے اس نے اللہ اللہ بلوا کر دکھایا ٹھیک ہے لیجنڈ نے تمہیں کئی کئی مثالوں کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ ریالیٹی کے ساتھ سمجھایا بتایا ثبوتوں کو دکھایا اس کے باوجود پہ تم ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہو اس کے باوجود پہ تم لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے اسلام قبول نہیں کر رہے اور تم چاہتے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ تم کفر کر کے مرو تو ٹھیک ہے تم مرو کفر پر اللہ تمام جہنمالوں سے بے نیازے تم کفر کروگے تمہارا نقصان ہے اللہ کوئی نقصان نہیں ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے سب کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے پوری کائنات کا شہنشاہ ہے سب کے سب اس سے مانگتے ہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ چاہے تو آنان فارنان پوری کائنات ختم کر دے کوئی اسے روک نہیں سکتا اس نے سب کچھ اوریجنیٹ کیا اپنی قدرہ سے اپنی وشیت سے اپنی طاقت سے وہ ہے اس کائنات کا اکیلہ شہنشاہ وہ ہے پوری کائنات کا خدا اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اس نے اپنے آخری نبی کو بھیج کے ایک چیز کلیر کر دی بتا دی اپنی فائنل کتاب بھیج دی ہالی قرآن اس کے باوجود بھی تم لوگ اگر ہٹ درمی دکھا رہے ہو اپنے ان جھوٹے خداوں کے فرضی کریکٹر کی پوجہ پارٹ کرنا چاہتے ہو جن کی دو کوڑی کی اوقات نہیں جنہوں نے زمین کے اوپر پچھر کا پر بھی نہیں بنایا پانی کا قطرہ نہیں بنایا اسمان کا بادل کا ٹکڑہ نہیں بنایا جن کی اوقات نہیں کہ وہ اپنا نام لکھ کے دکھا سکے نیچر کی مخلوقات پہ جن کی اوقات نہیں کہ اپنا نام بلوا کے دکھا سکے وہ نیچر کی مخلوقات سے ان کی پوجہ کر رہے ہو تم وہ کیا بناتے ہیں وہ کیا ہے وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ خود پیدا ہوئے تھے خود مر گئے اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو بنایا اللہ نے ان کو مار دیا اور باقی تو تمہارے فرضی کریکٹر ہیں جو تم نے بنا کے رکھے اندھا کے مقابلے پہ خود بھی تم گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو مسلمانوں سے دشمانی کرتے ہو پہلے اپنی اکل پہلے اپنی اکل استعمال کرنا سیکھو اور اپنے جہالت کا علاج کرو کسی بھی مدرسے کا اسکول کا کالش کا کئی کا بھی پڑھا ہوا مسلمان جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا اور بلیف کرتا وہ جاہل نہیں ہے جاہل تم ہو گمار تم ہو بخیرہ تم ہو تم اللہ رسول کے خلاف گستاخیاں کرتے ہو تم اللہ رسول کے خلاف بکواس کرتے ہو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کے بنائے وے قوانین کی دھجیاں اڑواتے ہو اپنے اپنے ممالک میں اور دوسرے ممالک میں تم مسلمانوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے وہ بھیڑی اور بغیرہ تو جنہیں اپنی جالت کا شعور نہیں تم نے کیا ڈگرییاں سائنس کے لیے ہوں گی تمہاری سائنس کی تمہیں سائنس کی بیسک ڈیفنیشن بھی نہیں پتا سائنس کی بیسک ڈیفنیشن پڑھو جا کر سائنس کی چیز ہے اور کس چیز کا نام ہے تمہیں نیچر کے اندر نیچر کے کھلے ماریکلز کے اندر تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ کس طرح انسانی زمان میں کلام کرتی ہے نیچر کی مخلوق اللہ کا تمہارے جھوٹے خداوں کے نام کے کلام کیوں نہیں کرتی تمہارے جھوٹے خدا ان پر حکم کیوں نہیں چلا پاتے تمہارے جھوٹے خدا جو ہیں وہ کیوں نہیں کتے بلی شیر دنند پر انجرند بناتے اللہ کے مقابلے پر آگے بنواؤنا ان سے اگر ان کی کوئی حقات ہے اگر ان کا کوئی اختیار ہے اگر انہوں نے کچھ بنایا اگر وہ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اگر وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر ہیں تو بولو نا ان کو لے کر آئے وہ بھی اپنے لشکر اللہ نے تو اپنے لشکر بنا کے دکھا دیا ان سے اپنا نام بھی بلوا دیا اپنا نام لکھ کے بھی دکھا دیا تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں وہ سب کدھر ہیں کیوں بے بس پڑھے ہوئے ہیں کیوں وہ ناکام ہو چکے ہیں کیوں ذلت اور خواری ان پر مسلح تھے کیوں وہ شکست فاش ہوئے بتاؤ نا اتنے مائریکلز موجود ہیں محمد نشان اچھا چینل پر اتنے مائریکلز موجود ہیں گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پر اتنے مائریکلز موجود ہیں دی گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار یوٹیوب چینل پر بتاؤ بتاؤ نا یہ سارے جو مائریکلز لے کر آیا ہے لیجنڈ اللہ واحد القہار کی مدد سے اور جو کچھ وہ پیش کر چکا ہے کیا تمہاری اکل کے لیے کافی نہیں کہ اب تم کلمہ پڑھو اور اسلام قبول کر کے واپس آجاو اپنے اس دین پر جس پہ اللہ نے تم کو بنا کہ تمہاری ماں کے پیٹ سے نکال آتا اگر نہیں تو پھر انتظار کرو تم بھی اور لیجنڈ بھی انتظار کر رہا ہے جب اللہ اپنے اور مزید نشانیہ لائے گا اور وہ عذاب بھیجے گا نہ تم بچو گے نہ تمہارے ماں بچیں گے نہ تمہارے رشتدار بچیں گے اللہ جس کو چاہے گا تباہ و برباد کر دے گا ان کے گھڑی عمال کے سبب جو اللہ کے ساتھ پوچھا پارٹ کے ذریعے اندر شرک ٹھہرا کر اور فرضی کریکٹرز کے ساتھ میل ملاب کر آ کر اور اللہ کی بیٹیاں ملا کر اور اللہ کے بیٹے قرار دے کر اور پتہ نہیں کیا کہ اللہ کے ساتھ خرافات لگا کر دنیا کے انسانوں کو بے وقف بنا رہے اور نینے آنے والے بچوں کو بے وقف بنا رہے اور ان کو برین واش کر کے زبدستی غیر مسلم بنا رہے کافر بنا رہے تاکہ وہ وہ بھی انہی کی طرح سے پوچھنا شروع کر دیں جھوٹے خداوں کو جن کی تصویریں بھی جھوٹی جن کے نام کی کہانییں بھی جھوٹی جن کے کریکٹر بھی جھوٹے جن کی existence کے اندر بھی شک و شبات جن کی شکلیں بھی الٹی سی دی قسم قسم کی اور پھر تم کہتے ہیں کہ تم عقل استعمال کرتے ہو تمہارا کومان سینس کام نہیں کرتا تم ڈیمانڈے کرتے ہو اللہ کو دیکھ کے مانوگے تم اللہ کی فوٹو مانگتے ہو اللہ کو کس نے دیکھا جو فوٹو پر آئے گا اللہ کی فوٹو نہ ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے اس دمیان کے اوپر اس کی اصل صورت کے ساتھ سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں محراج پہ اللہ نے بلایا لیکن تمہاری تو عقل ہی نہیں کام کرتے تو تم کیا سمجھو گے سمجھے گا تو وہ جس کی عقل کام کرتی ہے واقعی میں کام کرتی ہو دل و دماغ کام کرتا ہو دیکھ لو کتنی غیر مسلم اسلام کو بل کر چکے کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو یوز کیا انہوں نے اپنے قومن سے اس کو یوز کیا انہوں نے تمہاری طرح جہالت کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے تمہاری طرح ہڈ دھرمی نہیں دکھائی تھی ٹھیک ہے لیجنڈ تمہیں اس لیے بتاتا ہے تاکہ تم تم اپنی قومن سے اس عقل کو یوز کر کے اپنے آپ کو بچا لو اس عذاب سے جو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے انہوں نے اس وقت بھی جتنے بھی کافر ہیں جو کافر رہ کے مر چکے وہ سب کے سب جہانم کے عذاب میں گرفتار ہیں موت کے بعد صرف نیک سنی مسلم کامیاب ہوتے ہیں موت کے بعد تمام غیر سنی مسلم تمام غیر سنی مسلم جس میں قادیانی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں اور دیگر تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے مقابلے میں اپنے اپنے باطل فرقے بنائے ہوئے ہیں باطل مزاہب بنائے ہوئے وہ سب کے سب اپنی موت کے بعد جہانم کے عذاب میں گرفتار ہیں اور یہ بات اللہ نے ثابت کی ہوئی ہے اپنے مائریکلز کے درو لیجنڈ کے پاس الہامی ثبوت موجود ہیں اس دعوے کے اوپر وہ لیجنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم نہیں آسکتا مائریکلز کے درو لیجنڈ نہ قابل شکست ہے لیجنڈ کے پاس ثبوت نہ قابل شکست ہیں لیکن تم لوگ چونکہ جھوٹے خداوں کے پجاری ہو جھوٹے مزاہب بنا کے رکھے ہیں جھوٹے عقائد پہ تم لوگ جیتے ہو اس لیے تم اور تمہارے تمام پیشوے اور تمہارے تمام کے تمام ساتھی سب کے سب مل کے اگر اکھٹا ہو جاؤ تم لیجنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن مائریکلز کے ساتھ وہ کھڑا ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ اس کی مدد پہ کائنات کا بادشاہ ہے تمہاری مدد پہ کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات کے اندر بادشاہ جس کو تم سمجھتے ہو کیونکہ وہ فرضی کریکٹر ہے اور اللہ باہدالکار سچا کریکٹر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم اللہ اکبر